السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ پوش رکھے اور سب کو اپنے ایمان میں رکھے تو آج میں آپ سب کو بنانے سکھاؤں گی بہت ہی مزے کی ایک کری جو کہ ماشاءاللہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو یہ میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ یہ مزے دار سی ایک کری میں نے کیسے بنائی تو چلتے ہیں اس کی چیزوں کی طرف جو جو ہمیں اس کے لیے چیزیں چاہیے یہاں پر میں نے لے لیے ہیں پانچ ایگ اور ان کو میں نے بوائل کیا ہے آپ نے اس کے اندر نمک ڈال کے ان کو بوائل کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پانی ڈالیے گا اور اس کے اندر نمک ڈال کے ون ٹیبل سپون اور جب اس کو ایک بوائل آئے اس کے بعد آپ نے انڈے ڈال لیے اور جب آپ انڈے ڈالیں گے تو آپ کسی چمت سے اس کے اندر رکھئے گا ورنہ آپ ایسے ڈالیں گے تو شاید ٹوٹ جائے اور یہ میں آپ کی اس لیے بتا رہی ہوں یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب انڈے بوائل کرتے ہیں تو وہ بوائل جاتے ہیں اگر آپ میرے طریقے سے بوائل کریں گے تو انڈے نہیں ٹوٹیں گے تو چار میں نے ٹماٹر لے لیے ہیں ان کا میں پیسٹ بناوں گی اور دہی ہمیں چاہیے ہاف کپ تین میرے پاس پیاس تھے ان کو میں نے بارک چاپ کر لیا ہے ہرا دھنیا ادھر کلیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاوڈر ٹو ٹیبل سپون اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی ٹو ٹیبل سپون ہی لینا ہے اور ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک زیرہ ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون کشمیری لال میرچ ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہلدی نمک لال میرچ اور کشمیری لال میرچ یہ ساری چیزیں کوٹر ٹی سپون ہیں اور آئل ہمیں چاہیے تقریباً 6 سے 5 ٹیبل سپون تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی مزیدار سی ایک کری اور اس کے اندر ہم نے یہ مسالے ڈالنے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ نے ایک انڈا لے لینا ایک کیا مددب سارے انڈے آپ نے ایسے اس کو کٹس لگا دینے بہت زیادہ نہیں لگانے کہ بلکل وہ بیچارہ جو ہے وہ انڈا ہی خراب ہو جائے بس آپ اتنے اتنے لگائیے کیا کہ یہ گریوی میں اچھے سپکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا لیے اسی طریقے سے میں سارے لگا لوں گی ان سب کو میں نے کٹ لگا لیے اور اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے یہ جو میں نے آپ کو مسالے بتایا تھے اور ان کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کر کے اوائل میں نے رکھ دیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون تو چلیں اس کو فرائی کرتے ہیں اوائل میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک اس کے اندر اتنا پکانا ہے کہ اس کے اوپر ایک براون کلر آجائے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک اچھا سا کلر آجائے اور ان کو میں نکال کریں گی اور اچھی سی ہم گری بنائیں گے 5 ٹیگر سپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے آئل اور اس کے اندر میں ڈالوں گی زیرا اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی تو آپ نے اسی تائم پر ڈالنا ہے اس کی جب اچھی سی خوشبو آنا شروع ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے لیسر نظرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دینا ہے یہاں پر ہم نے پیاس چاپ کر کے رکھے تھے اس کو میں لائٹ سا براؤن کروں گی یہ لائٹ سے براؤن ہو گئے اس کے در میں ڈالوں گی حلدی لال میرچ اور نمک خوشک دھنیا پاورڈر ہلکی آنچ کرنے آپ اور کشمیری لال میرچ اسی جو ہے وہ بہت اچھا کرر آئے گا اور ساتھ ہی آپ نے ڈال دیں جب یہ مسالے میں سوچیں تمیٹو پیوری اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے اور مسالوں کو بھی اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی سی میرے پاس ہم نے چار ٹماٹر کی بنائی ہے یہ بھی میں ڈال گوں گی اور میں ان کو اچھے سے پکاؤں گی تقریباً دو منٹ کے لیے ان مسالوں کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اویل جو ہے وہ بھی چار اوپر آ چکے اور اس کے ابھی اندر ڈال دینے ہیں میں نے انڈ ٹھیک ہے اور دہی ابھی نہیں ڈال لیں انڈے ڈال دیں گے اچھے سے اس کو میٹس کریں گے یہ بہت ہی منزگ بنتی آپیں ضرور ٹائے کر دیں گے انڈے تو ایسے بھی ہم آج کھ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو میں سمسکیوں کے سچی یہ ریسپی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے دو منٹ میں انڈے ڈال کے بھونوں گے پھر میں اس کو دہی ڈال دوں گے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دہی مسالے جو ہیں وہ دیکھیں کیا مزیدار سے ہمارے انڈوں کو لگ گئے اور اس کے اندر ہمارے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی بھی گوکلیاں وغیرہ نہیں چاہیے بلکو سکریمی ہونے چاہیے تو یہ میں ڈال دوں اس کے اندر اس کے اندر اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں تقریبا اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھ دوں گی ہرکی آنچ پر 6 منٹ ہو جکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ کیا خوشبو آرہی ہے بھئی انڈے بھی دیکھیں آپ ماشااللہ کتنی مزے کی ماشااللہ رہے ہیں اس کی گریوی دیکھیں بھئی آپ کھانا کھانے کے مزے آجائے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی میں کہتے ہیں آپ جب یہ بنائیں گے آپ مجھے خود بہ خود دیکھنا آپ کمیٹ کر کے کہیں گے کہ سائکا بلکل ٹھیک ہے تھی یہ سچ میں بہت مزے تھے اور بس یہ تو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا تو چلیں میں اس کو جلدی سے ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ بھئی یہ لگ کیسے رہی ہے میرے پیارے پیارے ویورز ہماری آج کی ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور بھئی یہ مزید ہے یہ بھئی مزید ہے اور مجھے یقین ہے کہ کھانے میں بھی اتنی ہی مزید ہوگی ایسا کیسے ہو سکتا کہ کوئی سائکہ کھانا بنائے اور وہ اچھا نہ بنائے تو بھئی باتیں چلیں بہت زیادہ ہوگی ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو ٹیسٹ کر لیں اور چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں مجھے اس کی ماشاءاللہ گریوی بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو بھی میری طرح گریوی پسند ہے تو میں کہوں گی کہ آپ یہ ضرور بناو تھوڑی سی ہم لیں گی گریوی یہ ماشاءاللہ سچ میں اتنا لذیز بند ہے نا میں کہ دی پوچھیں مطلق سے بنائیں گے تو خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا کہ سائک بین کو ٹھیک کہتی تھی تو چلیں جب سے ٹیسٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ موسیقی اس کے گریوی بہت زیادہ مزے کی ہے میں کہتی پوچھیں ہی یہ جتنا دیکھنے میں ماشاءاللہ اچھا لگ رہا اس سے کئی زیادہ کھانے میں اچھا ہے اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو بنا کے دیکھ لیں اور یہ سب آپ لوں کے لیے ماشاءاللہ 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 میں تو جاتی ہوں اس کو کھانے کے لئے آپ پھر جلدی سے جو اپنے کچن میں اس کو بناؤ ٹھیک ہے مجھے کمیٹ کر کے بات آنا کہ یہ آپ سے کیسی بنی اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسپی پساند آئی شیئر کریں کمیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل مد بھولے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھے گا سائیکو کو دعا میں یاد دکھے گا اوکے اللہ حافظ بائے